تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے میں ہے کھڑی ہوئی مہندرہ کی الفا مینی بہت سارے لوگوں کے کمنٹ میں ایسا جاتے ہیں کہ بھائی یہ گاڑی لے کر ہم رو رہے ہیں پستا رہے ہیں بار بار خراب ہو رہی ہے لاکھوں لوگ اس گاڑی کو لے کر برواد ہو چکے ہیں اور سب کی حالت میرے جیسی ہی ہے جس پرکار سے میری یہ گاڑی کھڑے کھڑے سڑے رہی ہے اسی پرکار سے دوسرے لوگوں کی بھی گاڑی کھڑے ہوئی ہے اور لوگ بیچارے پریسان ہیں رو رہے ہیں کہ اب کیا جائے تو کیا کیا جائے دیکھ سکتے ہیں اس کی پوری چدر نیچے سے گل چکی ہے سڑ چکی ہے ایک دم پوری طرح سے پوری طرح سے یہ خراب ہو چکی ہے جس پرکار سے میں برواد ہوں میں پریسان ہوں میں رو رہا ہوں اسی پرکار سے لاکھوں لوگ دیش کے اندر اس گاڑی کو لے کر مہندرہ کی الفا مینی کو لے کر رو رہے ہیں اور پستا رہے ہیں اگر آپ کو بھی نہیں پستانا ہے رونا نہیں ہے جندگی میں تو پلیز بھائی ہاتھ جوڑ کر نبیدن ہے اس ویڈیو کو پورا جرور دیکھ لینا اگر آپ نے پوری ویڈیو نہیں دیکھی تو پھر آپ کمنٹ کریں گے بھائی آپ نے صحیح بات نہیں بتائی صحیح جانکاری نہیں بتائی آخر میں ایسا کیوں بول رہا ہوں اس کا پھنڈہ کیا ہے آپ جب ہی سمجھ پائیں گے جب اس ویڈیو کو پورا لاسٹ تک دیکھیں گے کیونکہ یہ ایک ایسی گاڑی ہے جسے جو لے لیتا ہے اس کو لینے کے بعد میں چھ مہینے کے بعد اس کا رونا شروع ہو جاتا ہے میرے بہت سارے بھائی رو رہے ہیں ان کی ویڈیو بھی میں بنا چکا ہوں سربیس سینٹر میں آپ کی سنوائی نہیں سربیس سینٹر میں آپ کی سنوائی نہیں ہوگی آپ کا کام نہیں ہوگا گاری آپ کی جائے گی تو ایک ایک مہینہ کھڑی رہتی ہے پندہ دن تک کھڑی رہتی ہے اور پھر پیسہ بھی آپ سے تین گناہ لیا جاتا ہے وہاں پیسہ بھی مہنگا بہت ریٹ ہے مہندرہ کا تو اس لیے دوستو اگر آپ کو ایلیکٹرک آٹو رکشہ لینا ہے تو پلیج آلپا مینی کو نہ لیں ٹریو یاری کو بھی نہ لیں اگر کھڑیدنا ہی ہے تو مہندرہ کی ٹریو آٹو کھڑیدیں جو کی نیو ورزن میں آئی ہے ابھی ٹریو آٹو پلیس ٹریو آٹو پلیس ایک ایسی ایلیکٹرک گاڑی ہے جو کی کافی ساندار فیچرز ہے اس میں بڑی گاڑی ہے اس میں زیادہ اسپیس ملے گا آپ کو قیمت بھی زیادہ نہیں ہے ہائی سپیٹ ہے پاسٹ چارجنگ ہے جو مہندرہ کی ٹریو آٹو پلیس ہے اس میں کیا ہے کہ جو پیچھے کی پیسنجر بیٹھنے والی سیٹ ہے وہ کافی بڑی ہے ارام سے چار سواری بیٹھا سکتے ہو آپ تین کی تو پاسنگ کمپنی دے ہی رہی ہے آپ اس میں چار سواری بیٹھا سکتے ہیں اس کے بعد میں جو اس کا فرس ہے وہ بھی کافی ساندار ہے مجبوط ہے اور بیچ میں زیادہ اسپیس بچتا ہے تو اس میں آپ سیٹ بنوا سکتے ہیں بیچ میں بڑی سیٹ کروا سکتے ہیں اور اگر آپ کی جب بڑی سیٹ ہو جائے گی تو آپ اس میں زیادہ سواری بیٹھا سکتے ہیں اور اس کے بعد میں ڈرائیور سیٹ کے اوپر بھی آپ بڑی سیٹ کروا سکتے ہیں جس پہ آپ دو تین سواری بیٹھا سکتے ہیں کیونکہ جتنی بھی گاڑیاں ہیں میں نے اس میں بتایا ہے کہ آپ کو پیاجوں کی کیوں کھریدنی چاہیے اور اس کا کارن صرف یہی ہے کہ پیاجوں کی جو آٹو ہے وہ مجبوط زیادہ ہے پوری طرح سے میٹل وارڈی ہے مجبوط ہے اور جگہ بھی زیادہ ہے لیکن مہندرہ میں ایک ہی کمی ہے صرف کہ وہ فائبر وارڈی ہے اور فائبر وارڈی ہونے کی بجہ سے مجبوطی نہیں ہے اگر کوئی حادثہ ہوتا ہے کچھ ہوتا ہے تو لوگ ڈرتے ہیں اس بجے سے کہ بھائی یہ مجبوط نہیں ہے کچھ ہو گیا تو فائبر ہے پھوڑ جائے گا نقصان ہو جائے گا اور کمپنی میں ریڈ بھی زیادہ ہے فائبر کا اس کی بجے سے لوگ زیادہ پریشان رہتے ہیں تو میں نے ایسا نہیں بولا ہے کہ آپ کو مہندرہ نہیں لینی ہے کہ بجاج نہیں لینی ہے آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تو آپ کو پوری چیز سمجھ میں آئے گی کیونکہ نہ لینے کا بھی کاران ہے اور لینے کا بھی کاران ہے اگر آپ مہندرہ کی ٹریو آٹو پلیس لیتے ہیں جو نیو مارڈل ہے جو اپ ڈیٹ ورڈن ہے تو اس میں آپ کو اسپیس بہت جیادہ ملے گا جیادہ جگہ ملے گی جیادہ جگہ ملنے کی بجے سے آپ جیادہ سواری بیٹھا سکتے ہیں لیکن اس میں فائبر وارڈی ہے کلومیٹر کلومیٹر کم چلتی ہے کمپنی 130 بولتی ہے پھل چارج میں 3 گھنٹ 45 منٹ میں چارج ہوتی ہے اور ایک چارج ہونے کا جو ٹائم ہے 3 گھنٹ 45 منٹ ہی لگتا ہے لگ بک 60 روپے آپ کا لائٹ بھی لائے گا لیکن کلومیٹر کم چلتی ہے لگ بک 100 کلومیٹر کے آس پاس چل جاتی ہے یہی اس کی ریل جانکاری ہے حقیقت یہی ہے کہ یہ سواری بیٹھانے کے بعد میں 100 کلومیٹر چلتی ہے اگر آپ زیادہ سواری بیٹھائیں گے تو کلومیٹر اور آپ کا کم ہو جائے گا لیکن جو آپے ہیں وہ 160 کمپنی بولتی ہے تو آپ اس کو 130 چلا سکتے ہیں 140 چلا سکتے ہیں دونوں ہی گاڑی میں اگر آپ سواری زیادہ بیٹھائیں گے تو رینج آپ کو سبھابی کم ملے گا لیکن آپے سے بھی زیادہ اسپیس مہندرہ والی میں ہے لیکن یہی کمی ہے کہ یہ فائبر وڈی ہے دوستو اس کا جو چارجر ہے مہندرہ کا اگر خراب ہوتا ہے تو کمپنی 6 مہینے کی وارنٹی دیتی ہے چارجنگ پوائنٹ آپ کو گھر میں لگانا آنیوار ہے چاہے وہ کسی بھی کمپنی کے آپ گاڑی کھری دیں چاہے بجاج ہو ٹی بی یا کوئی بھی کمپنی کی ہو آپ کو چارجنگ پوائنٹ آپ کے گھر میں گراؤن ڈرثنگ والی آپ کو لگانا ہی پڑے گا اس کا ہر کمپنی آپ سے چارج کرتی ہے لگ بگ تینہ تینہ چار جار روپے آپ کا چارج لگے گا اور آپ کے گھر میں mcb rcb کے ساتھ میں موٹی وائر کے ساتھ میں ہی بی پلک ہی بی بورٹ کے ساتھ میں آپ کے گھر میں گراؤن نرثنگ کا بورٹ لگا دیا جائے گا جس سے آپ کی گاڑی چارج ہوتی ہے لیکن وارانٹی آپ کو کتنی ملتی ہے صرف 6 مہینے کی اور پیاج میں آپ پیاج کمپنی کے جو گاڑی ہے اس میں آپ کو ہی بی چارج ملے گا 3 کلو وارٹ کا جو کی اس کی وارانٹی 3 سال کی ملتی ہے اور 3 سال ہے الگ الگ چارج وارانٹی ہے لیکن 3 کلو وارٹ کا ہے مہیندرہ سے جیادہ مجبوط ہے وارانٹی زیادہ ملے گی تو یہ ایک دو کمی ہے مہیندرہ میں اور اگر مہیندرہ اس کمی کو دور کر لیتی ہے تو مہیندرہ کی گاڑی ویسی بھی دیس میں زیادہ بکر رہی ہیں پسطہیں گے آپ کو خریدنا ہے تو مہیندرہ کی ٹریو آٹو پلس خرید یا پیاجو کمپنی کی اپ ای سی ٹی ایف ایکس میکس مارڈل خرید یا پھر بجاج کی بھی خرید سکتے ہیں لیکن بجاج کی گاڑی کیا پرابلم ہے اس میں بھی کمی ہے وہ کمی میں آپ کو اگلی بیڈیو میں بتاؤں گا تو اگلی بیڈیو آپ ضرور دیکھیں اگلی بیڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کی بجاج کی گاڑی میں کیا کمی ہے اور کس کی بجاج سے ہوئے گاڑی سپ سٹی میں سکسیٹی میں سکسیٹی نہیں ہے مہیندرہ کی ٹریو آٹو آپ گاہ دیہات سہر یا کہیں بھی اوپر خابر روڈ ہو کہیں بھی آپ اسے چلا سکتے ہیں لیکن بجاج کی گاڑی میں کمی ہے اور وہ سٹی میں ہی چل سکتی ہے گاہ دیہات میں آپ اسے چلائیں گے تو سکسیز نہیں ہوگی اور یہ بڑی پرابلم ہے اس پرابلم کی بجے سے بجاج کی گاڑی آپ کھردنے سے پہلے آپ کو سوچ نہ پڑے گا اور جرور کریں گاڑی کھردنے سے پہلے اور آپ کا دیماغ لگائیں آپ کے من میں جو گاڑی پسند آئے وہی گاڑی لیں میرے کہنے پہ نہ لیں آپ بڑی بیڈیو کو پورا دیکھتے نہیں آپ کمینٹ کر دیتے بھائی صاحب آپ نے ایسا بولا بھائی صاحب آپ نے ایسا بولا بولنے کے پیچھے بھی کوئی ریجن رہی تا کوئی کارن رہ ہے جب تک آپ پوری ویڈیو کو نہیں دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا اگر آپ کسی کو کوئی جانکاری چاہیے کمنٹ کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں زیادہ لوگوں تک تب لوگ گاڑی کے بارے میں پوری جانکاری سمجھ پائیں گے اور کونسی گاڑی صحیح ہے انہیں ڈیسائیڈ کرنے میں آسانی ہوگی تو امیتروں امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ نئی ویڈیو میں جب تک کے لئے جے ہند جے بھارت